محمد علی جناح 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 آپ کا رہائے یعنی کہ یو بین کوپریٹنگ تو آگے بھی جا کے آپ پیپلز پارٹی سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی پنامہ لیکس پر دیکھئے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ ستائیس تاریخ کو گڑی خدا بکش میں ایک ہر سال بہت پڑا اجتماع ہوتا ہے محترمہ کی برسی ہے اس پر پیپلز پارٹی کی ساری کا عادت ہو کہ سینٹل اگزیکٹیو کا اجلاس بھی ہوتا ہے اس پر مشاورت کا موقع بھی ملتا ہے اور پھر اس مشاورت کے بعد وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور اپنے کارکنوں سے جو اجتماع ہوتا ہے اس سے لیڈرشپ خطاب بھی کرتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ سینٹل اگزیکٹیو کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کی جو روح سے خطاب میں کتی جان ڈالی جاتی ہے کیا پیپلز پارٹی میدان میں نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے یا اپنے آپ کو ایوان تک محدود کرتی ہے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا جو چار نکات بلاول کی ہیں وہ چاروں نکات تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وزنی ہیں قابل غور ہیں اور ان پر میرے خیال ہے ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنا مجھے مشکل دکھائی نہیں دیتا ان پر ایک نیشنل کنسنسس اوپوزیشن کا کنسنسس نیشنل نہ صحیح تو اوپوزیشن کا کنسنسس بن سکتا ہے کیونکہ اس قسم کے وہ چار نکات ہیں اب کیا ان پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے ستائیس کو دیکھنا ہوگا ان کو ان کی تقریر سننی ہوگی اور تقریر سننے کے بعد ہم کسی آہ کس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان کی سمت کیا ہے کائرہ صاحب یہ جو ان کی بات ہیں جو ان کے الفاظ ہیں جو ان کی ٹون ہے جو شام عمد قریش صاحب کی اس سے لگتا ہے کہ پنامہ پلس یعنی کہ اگر آپ سیاسی تحریک چلانے چلے ہیں تو ظاہر ہے پنامہ ہی کی بات نہیں ہو رہی اس سے بڑھ کے بھی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کی سوچ کیا اس وقت شکریہ نظیم پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے چار پوائنٹس ہیں اس میں ایک ایشو پنامہ ہے اور پنامہ بھی قوم کا ایشو ہے پیپلز پارٹی کے کوئی پلٹیکل بینیفیٹ کا ایشو نہیں ہے اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی قومی ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی نیپ کے اوپر عمل درامت کو اوبرویو کرنے کے لیے کمیٹی ہے جو پہلے بنی تھی اور بڑا اچھا اس نے کام کیا تھا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے اور اسی طرح جو سی پیٹ کے اوپر عمل درامت کے لیے ہم نے کہا ہے کہ حکومت اس کو انشور کرے تو یہ کوئی ایسا کوئی مطالبہ نہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ریلیو یا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بینیفٹ ہے ہاں یہ شامعہ مکت ریشتہ کی بات دلست ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ساری اپوزیشن جو ہے وہ بائے لارچ اتفاق ہے ایک طرح کا ایک سبسا بھی انترسینڈنگ ہے اب اس اتفاق کو اب کس طرح آگے بڑھائے جا سکتا ہے اس کو کس طرح فرین کیا جا سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا پیپلز پارٹی کا بہرحال یہ ماضی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں آمروں کا دور ہو یا آمروں کے ساتھیوں کا دور ہو ہم نے جب بھی حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں تو ہم نے اپوزیشن کو جوائنٹ مشترکہ دور پر لے کے چلے ہیں جماعتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو قومی ہو یا علاقائی ہو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے اور یہی ایک بہتر دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے کہ ہم مکرہ شب کی بات درست ہے انشاءاللہ ستائیس کو ہماری چادت جو ہے وہ گھڑی خدا بک سے اپنا جس طرح پرامیز ہے اس کے مطابق وہ اپنا آہ لائن افیکشن جو ہے وہ دیں گے آہ یہ بات درست ہے کہ تحریک ایک دفعہ ایک دم اعلان بھی کی جا سکتی ہے اور تحریک کو اب بریجولی بیلڈ بھی کرتے ہیں آپ دسٹرک سے شاہ محمود قریصہ ہماری دماغ کے سربراہ رہے پنجاب کے انہیں پتا ہے جب تحریکیں سلائی جاتی ہیں تو تحریکوں کے لیے آپ بعض اوقات دسٹرک لیول سے شروع کرتے ہیں تاکہ پہلا پیج چند ہفتوں پہ مشتمل جو ہو تاکہ ایک موگلائزیشن ہو جائے لوگوں کے اندر اندر جو کیپ آنکوئے یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سی جگر رک جاتے ہیں پھر تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے حتمی آہ جو ہوتے ہیں مطالبات ان کی تکمیل تک وہ تحریکیں چلتی ہیں اچھا کاری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں اسے لگتا ہی ہو سڑک پر آئیں گے تو جو آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں لگتا ہی ہو کہ جیسے کچھ تھنکنگ ہے کہ تحریک کی طرف بھی جانے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں جی جب میرے چیئرمین نے یہ کہا کہ ہم ایوانوں میں بھی تحریک چلائیں گے اور ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے تو پھر تو کوئی داؤنٹ والی بات ہی اچھا اور آپ کے چیئرمن نے یہ بھی کہا جو ستائیس کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ تو اب اڑتالیس گھنٹے بھی نہیں رہتے تو حکومت کی طرف سے کیا کوئی آپ کو اندیا آیا کچھ آپ کی طرف کوئی اشارہ ملا کہ وہ جو چار چیزیں اس پر بات کرنے والے ہیں کچھ ان کا مود ہے ایسا حکومت کی طرف سے میڈیا کے ذریعے ٹیلیویزن کے ذریعے تو گفتگو سنتے رہے ہیں لیکن کوئی فارمل رابطہ کیا گیا میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ علم میں نہیں ہے اور شاہ محمود قریش صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب گرینڈ لائنز بنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے اشارہ ملا ہو کہ آپ سے بھی بات چیت ہوگی اس پر دیکھئے ابھی ہمارا کوئی فارمل اس قسم کے انگیجمنٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گیپ تھا ایک دیفیسٹ ٹرسٹ دیفیسٹ بھی تھا ایک گیپ بھی تھا موجود ہے اب بہت سے ایشیوز پر ہم ایک دوسرے کے قریب دکھائی دے رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی ایک واضح اعلان کر دیتی ہے تو اس سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں مل بیٹھ کر باتوں کو ٹوٹولنے کے کہ بھئی ہاں کن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی کہاں تک جو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہاں تک وہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہاں تک ہم نہیں بڑھ سکتے وہ نہیں بڑھ سکتے کومن منموم ایجنڈا ہے تو کیا ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا سیاسی وزن رکھتے ہیں سیاسی تجربہ رکھتے ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اگر ہم بچ جائیں تو بہتر ہوگا لیکن بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں وہ تو میرا خیال ہے ہر پارٹی میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن بھرحال ناظرین بریک لیتے ہیں اور آپ سن رہے تھے شاہ محمود قریش صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے ٹٹول سکتے ہیں کہ کہاں تک بات جائے گی اگر دونوں پارٹیز مل کے آگے چلنا چاہیں بریک لیتے ہیں ان سے پوچھتے یہ ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سب کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایلین جو ہے وہ میدان مات کرے گی حالانکہ ابھی سال سوال سال باقی ہے لیکن پی ایم ایل کی جڑے کافی سٹرونگ ہیں تو کیا الیکشن کے حوالے سے ان دونوں پارٹیز کا کیا سوچ ہے اس وقت اس پر بات کرتے ہیں سٹے ویڈ آس جب میں ان کی کرپشن کے خلاف نکلوں گا مجھے ایک چیز کی خوشی ہوگی کم از کم اب یہ تو مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ جناب عمران نکل رہا ہے فوج کو پلانے کے لیے مریم نواز کہتی ہیں کہ طوفان چلا گیا ہے مریم نواز عدالت میں تو کیس ہے کہ آپ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نیا چیف جسٹس ہے اور نیا آرمی چیفہ ہے تو یہ کوئی آپ کے لوگ آگئے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین دوہزار چودہ اور پندرہ میں جب زمنی انتخابات ہوئے اس میں ٹوٹل دوہزار پندرہ اور سولہ میں تو اس میں ٹوٹل پندرہ تھے الیکشنز پی ٹی آئی نے دو جیتے نون لیگ نے نو پیپلز پارٹی نے دو ایم کیو ایم نے دو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے جیسے ہم بریک سے پہلے کہہ رہے تھے وہ پی ایم ایلین کا ہی الیکشن ہوگا اگر اس وقت سیچوئیشن جو ہے اسی طریقے سے رہی لیکن آصف علی زرداری صاحب جب گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ پنامہ لیگ سی کی بات نہیں کر رہے آج چودہی شجاعت صاحب کو بھی ملے چودہی شجاعت صاحب کی جتنی بھی ایک دو سیٹیں نکلنے والی انہوں نے بہرحال یہ کہہ دیا اپنی میٹنگ کے بعد کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے حکومت کے خلاف یہ بتائیے گا آپ شاہ محمود قریش صاحب اور کائرہ صاحب آپ دونوں سے میں چاہوں گی یہ آپ اس کو ذرا اڈریس کریں شکو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جانے کے لیے دوہزار اٹھارہ کے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ کچھ ضروری ہوگا کائرہ صاحب دیکھیں رسیب پہلی بات یہ ہے جی جی شام عمود قریش صاحب آپ فرما دیں جی میں اس کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ اگلہ الیکشن کا وہ بیدان مارے بیٹھے ہیں یہ تاثر درست نہیں ہے میں آپ کو دو تین مثالیں دینا جاؤں گا نمبر ایک ہندوستان میں کانگرس کی حکومت بڑی پورا اعتماد تھی شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی تھی الیکشن ہوا تو وہ پٹ گئے بریکسٹ میں ڈیویڈ کیمران پرائم منسٹر بہت پورا اعتماد تھے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں ریفرینڈم کا اعلان کر دیا نتیجہ ان کی توقعات کے برقس نکلا اور وہاں کے لوگوں نے ایکزٹ کا فیصلہ کر لیا کوئی سیاسی پندت نہیں کہہ رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیتیں گے اور ہلری اپنین پولز میں آگئی تھی پاپلر ووٹ پہ ان کا زیادہ پڑ گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ بن گئے توقعات کے برقس تو یہ بھی اگر نون یہ سمجھتی ہے کہ اگلا الیکشن ان کی جیب میں ہے تو شاید ان کی غلط فہمی ہو وہ اپنے اندازیں لگا سکتے ہیں حکومت میں بیٹھ کر جب زمنی انتخابات کرواتے ہیں ان کے نتیجے اور ہوتے ہیں جب مشینری کے ذریعے حکومتی وسائل کے بلبوتے پر بلدیاتی انتخابات کروائے جاتے ہیں اور حکومت کی طاقت اور چمک کو استعمال کیا جاتا ہے تو من پسند میئر اور چینمن بن جاتے ہیں لیکن جنرل الیکشن کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے ہاں وہ البتہ یہ ضرور ہے شاہم امونکری صاحب کہ آپ کے فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ کچھ جو ٹوٹ کے گئے انہوں نے ووٹ دیا رانہ سناؤلہ کے کینڈیڈٹ کو اور پھر آپ لوگوں نے دسپلینری ایکشن لیا ان کے خلاف تو یہ بھی کچھ زمینی حقائق ہیں کہ ارگنائزیشن آپ لوگوں کی کتنی مضبوط ہے یا نہیں ہے قائرہ صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ سب سے بڑا جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کسی طرح سے کچھ آلائنس کریں لیکن عظیم پہلی بات پچھنا جمعہ آپ کہنے سے پی ٹی آئی نے ایک جماعتی کورپس اس کا اچھا سکت لیا جیسے میرے شہر میں پی ٹی آئی اور مصطبیق کا اتحاد ہو ہوا تھا ہمارے خلاف لیکن وہ اتحاد کامجاب نہ ہو سکا باوجود دونوں جماعتیں کٹھی ہونے کے لوس کر گئی تو ہم بار بار ہشتے سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو گورنمنٹ ہو گورنمنٹ کے خلاف کترہ آپ اس میں آلائنس کر رہے ہو دیکھیں ابھی یہ کہنا کہ ہمارا کوئی فارمول الیکٹور الائنس ہو جائے گا یا ہم کسی کوپریشن میں الیکشن میں اتریں گے یہ بہت قبلت وقت ہے یہ میڈیا کی دیبیٹ تو ہو سکتی ہے میرا خیال ہے پولیٹیکس کی دیبیٹ ابھی یہ نہیں ہے یہ حالات پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال الیکشن تک بنے گی جی ناظرین اور لائن کٹ گئی ہے لیکن شاہ محمد کروئی صاحب یہ جی میں لائن پہ ہوں میں جواب دینا چاہوں گا کائرہ صاحب نے کہا کہ ان کے شہر میں پی ٹی آئی اور نون میں ارز کروں میرے شہر میں ملتان میں پیپلز پارٹی اور نون نے آپس پر مکمکہ کیا ملکل اور گلانی صاحب نے میر کے ووٹ دیئے نون کے ساتھ کیا انہوں نے اپنے پانچ ووٹ کارپریشن کے میر کو نون کو دیئے اور زلہ کاؤسر میں ووٹ لیئے تو یہ ہوا ہے یہ بالکل ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اصول نہیں ہونا چاہیے تھا میرا موقف بڑا واضح تھا کہ ہمیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنا ہے ہم نے اپنے کینڈیٹ کھڑے کرنے ہیں جیت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا موقف ہمارا نظریہ زندہ رہنا چاہیے اور عزت کی شکست جو ہے وہ ضمیر کے سودے سے بہتر ہوتی ہے بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں گے جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے کس طرح آپ لوگ جاتے ہیں تشخص قائم رہنا بڑا ضروری ہے اور عزت سے آگے بڑھنا ضروری ہے اور سیاست کی اپنی بھی کوئی کمپلشنز ہوتی ہے اور پاور پولٹکس بہرحال پاور پولٹکس ہے ناظرین اب ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں شاہ محمود قریش صاحب آپ کا بھی کائرہ صاحب آپ کا بھی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم بتائیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اب کیا گل کھلا رہی ہے سٹے ویڈا س